سلام علیکم فرینڈرز دیکھنے والے سننے والے تمام بھی اس کو خوش آمدی کیاتا ہوں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے سکینر لگایا ہوا ہے اور ہمارے پاس ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ لو پریشر کا اور ماسٹر سلینڈر پریشر سینسر کا کوڈ آ رہا ہے بتاتا چنوں گاڑی ایکوہ فیلڈر ہے سوری ایکزیو فیلڈر ہے پریس ہو ایکزیو فیلڈر ہو یا پھر آپ کی کوئی بھی ٹیوٹا سے ریلیٹڈ گاڑی ہے جو ہائی بریڈ ہے اس میں اے بی ایس کا مسئلہ کیوں آتا ہے اس کو کلیر کیسے کیا جاتا ہے مکمل ڈیٹیل اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنا جا رہا ہوں تو ویڈیو کا اینڈ تک دیکھئے گا اور جنا نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری پہلی ویڈیو ہے جس میں میں ریکویسٹ کہہ رہا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور تو سب سے پہلے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ ماسٹر سلینڈر کا جو ہے وہ سنسر کا کوڑ ہے تو یہ کوڑ کلیر نہیں ہو رہا جیسے کہ انجن ہم نے سٹارٹ کیا اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو ہم سب سے پہلے کریں گے کیا اس کی باٹل کھولیں گے اس میں چیک کریں گے کہ بھئی اس میں کچھرا تو نہیں ہے لو پریشر کا بھی کوڑ تھا اور پھر ہم چیک کرتے ہیں گاڑی کا مسئلہ یہ آ رہا ہے بہت سے لوگوں سے یہ مسئلہ کلیر نہیں ہوتا اور وجوہات کیا ہیں کہ یہ مسئلہ آتا کیسے ہے کہ جن لوگوں نے یہ گاڑی رکھی ہوئی ہے چاہے وہ ایکوہ ہے پریس ہے یا پھر فیلڈر ہے ٹھیک ہے ہائیبریڈ ٹیوٹا سی اچ آر کی بھی بات کر لوں اگر یہ ٹیوٹا کراسٹ دو ہزار بائیس مارڈل ہے اس میں بھی یہی فنکشن ہے کہ اگر بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بریک پیڈل جو ہوتا ہے اس کو فل پریس کر کے وہ یا تو گاڑی کو اگنے شناد کرتے ہیں انجن سٹارٹ کرتے ہیں یا پھر وہ گیر لگاتے وقت گاڑی کی فل بریک پریس کرتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں یہ کلتی آپ نے کبھی نہیں کرنی اس کی ای بی ایس یونٹ کے ساتھ ساتھ ای بی ایس کی موٹریں بھی الیدہ لگی ہیں تو ان کو پریشر موٹرز کہتے ہیں وہ لاسٹ میں میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں دکھاؤں گا جس وقت آپ بریک کو زیادہ پریس کرتے ہیں ایک شاپر میں ایک لیمٹ کے لیمٹ میں رہ کے ہوا آ سکتی ہے لیکن اس کو اگر آپ دونوں ہاتھوں سے پریس کریں گے تو وہ ائر بلاسٹ ہو جائے گی مینز کہ پتاخہ بجے گا شاپر کا سیم سیچویشن اس ای بی ایس موٹر میں بھی ہوتی ہے جس وقت آپ ضروری سے زیادہ بریک کو پریس کریں گے تو پریشر جو ہوگا وہ موٹروں پر لوڈ پڑے گا اور پریشر کو وہ لیگ کر دیں گی لیگ ہونے کی صورت میں آپ کا لوگ پریشر کا کوڈ آتا ہے ماشر سینڈر پریشر سنسر کا کوڈ آ جاتا ہے یا پھر آپ کا مسئلہ آ جاتا ہے بریک بلکل بیش آتی ہے یا پھر ٹھوس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ریگولر موٹرینٹ چلنے کی وجہ سے ای بی ایس یونٹ جال جاتا ہے یا پھر موٹرینٹ جلنے کی صورت میں بریک گاڑی چھوڑ دیتی ہے تو یہ تھی احتیاط کہ آپ نے کبھی بھی اس کی بریک کو ایمرجنسی اب یوز کریں وہ لیڈر ٹاپک ہے چلتی گاڑی میں بریک کو مطلب زیادہ پریس کرنا یا پھر ایمرجنسی میں آپ فل بریک دبانا وہ لیڈر ٹاپک ہے کیونکہ اس وقت آپ کے انجن سٹارٹ ہوا ہوتا ہے اور انجن جو ہے وہ ارپی ایم آپ کے ہائی ہوتا ہے اس وقت انجن اس کو پریشر دے رہا ہوتا ہے ای بی ایس کو یہ یاد رکھئے گا کھڑی گاڑی میں یہ اب ہرگز یہ نہیں کرنا تو اس کو کلیر کیسے کرتے ہیں اب یہ اس کے بعد جو مکینک حضرات ہیں جو الیکٹریشن حضرات ہیں یا جو سکینک کا کام کرتے ہیں اب اس کے لیے ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو آگے میں بنانے جا رہا ہوں کیلیبریشن جو ہوتی ہے بہت سے لوگوں نے مجھے کمنٹس میں بھی پوچھا ہے کہ ہائیبرٹ گاڑی کی کیلیبریشن ای بی ایس کی کیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بتائیں تو دیکھیں کیسے کیلیبریٹ ہوتی ہے جس وقت آپ بارٹل کو صاف کریں گے اس میں ڈارٹ 3 یا ڈارٹ 4 ٹیوٹا کا آئل آتا ہے جینون بریک آئل وہ آپ نے ڈالنا ہے اس کے بعد کیلیبریشن کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویڈیو کو اور سے دیکھیں ابھی تک لوگ پریشر کا کوڈ ہے اور دوسرا آپ کے ماسٹر سنینڈر لیول پریشر کا کوڈ تھا تو آپ کو نظر آ رہی ہے گاڑی میں نے بلکل کلیر کر دی ہے تو کلیر کیسے ہوئی ہے کہ گاڑی کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے آئل بریک آئل نہیں ڈالنا ہے اور سارے بارٹل کو صاف کر کے بریک آئل ڈالنے کے بعد انجنیو سٹارٹ کرنا ہے اور ایک دم سے آپ نے کیلیبریشن نہیں کرنی تیسٹ موڈ میں جا کے سپیشل فنکشن میں جا کے تیسٹ موڈ جو کہ ویڈیو کی سٹارٹ میں میں کیلیبریٹ کر رہا تھا وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ادھر وہاں پہ آپ کیلیبریشن طریقہ دیکھ لیں کوئی مشکل نہیں ہے ٹیسٹ موڈ پہ جانا ہے جیسے جیسے وہ آگے ایک سکینر آپ کو بولے گا آپ نے اوکی اوکی کرتے جانا ہے ٹھیک ہے تو گاڑی کو سٹارٹ کر کے میریمم دس منٹ کے لیے چھوڑنے انجن سٹارٹ رہے گا ریگولر انجن چلے گا اس کے بعد آپ موٹریں آپ کو ویڈیو پہ نظر آرہی ہیں ان پہ فوکس کی جگہ اگر یہ ریگولر چلنے لگ جائیں موٹریں تو سمجھ کر دینے ہیں آپ کا ای بی ایس یونٹ انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا جیسے کہ میں نے اس کاری کو بلکل کلیر کر لیا اور ٹھیک کر لیا ہے تو آپ کو نظر آرہا تھا کہ بریک آئل اس میں بلکل ابھی ساف پڑا ہوا ہے اس میں جو کچھ رہا تھا یا جو بریک آئل کی لیمٹ تھی ایک ٹائم ہوتا ہے وہ ہم نے لیمٹ کے تحت بریک آئل اس کے بعد جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو ہم نے بریک آئل نیا ڈال گئی اس کو کلیر کر لیا آئے ہوپسو ویڈیو پسند آئیے ہو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہم میری ویڈیو کو شیئر کرنا مات بولیں اللہ حافظ